بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پر یہ دباؤ ہے کہ اس پر کاروائی کی جائے جبکہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آٹا چینی بہران کے ذیمہ داروں کے خلاف فرانسک رپورٹ آنے کے بعد ہم آج بات کریں گے آج کا ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہم بات کریں گے کہ اسلام آبا سپریم کورٹ لے کرونا وائرس کے معاملے پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے آج کا ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہے کہ نوشین جاوید چیر پرسن ایف بی آر تائنات ہو چکی ہیں جبکہ شبر زیدی کی تقرری ختم ہو چکی ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے اور لاہور پنجاب حکومت نے چھٹیوں کے دوران صوبے بھر کے تمام سکولوں میں فیس بیس فیصد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت پنجاب نے لاکڈاؤن میں نرمی کا بھی اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کم عملے اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں یہ کچھ انڈسٹریز کے لیے انہوں نے کیا ہے اور سن میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کا اعلان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے اور آج کا جو ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہے کہ کوئٹا میں ڈاکٹرز پر پولیس کا لاتھی چارج ینگ ڈاکٹرز نے سروسیز کا بائیکاٹ کر دیا ہے اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے اور آج کا ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ یہ حکومت جو کرے گی اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے گا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگلے الیکشن کے لیے عمران کی اس تقریر کو سیاسی بیان سمجھا جا رہا ہے اس پر ہم سجاد میر صاحب کی رائے لیں گے اور آج کا جو ہمارا آخری موضوع ہوگا وہ ہم بات کریں گے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران گھرے لو تشدد کا شکار خاتین کو تحفظ فراہم کیا جائے یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی انٹونیو گاؤتریس کا ان تمام موضوعات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کا سجاد میر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ سر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر ریپورٹ آ گئی ہے آٹا چینی بہران کی اور وزیراعظم پر دباؤ بھی ہے کہ اس کی جلد جلد کاروائی کی جائے لیکن ہمارے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس کی فرانسک ریپورٹ آنے کے بعد کاروائی کی جائے گی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں لیکن وہ ٹاسک پورس تے استیفہ تو دے دیا جہاں گیر ترین نے اور جو سیکٹری جس پر الزام لگتا ہے سیکٹری فورٹ سکورٹی انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے جی جیسا یہ ہے کہ عمران جب یہ آیا کہ آٹا ناپید ہو گیا نایاب ہو گیا مارکٹ میں موجود ہی نہیں ہوا اور آٹا تو بنیادی چیز ہے نا ہماری اگر آٹا نہیں گلے گا لانے لگ گئی لوگوں کی آٹا لینے کی چکر میں اور قیمت یوں بڑھتی جا رہی تھی کہ ستر رپے، اسی رپے، نوے رپے، سو رپے کہ لگتا تھا کہ اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں سوا کے کیا کہاٹے قیمت بڑھانے کے اور چینی جو تھی وہ دس، بیس، پندر رپے، بیس رپے ایک دم مہنی ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس کے جرد گرد ہیں امران کہ انہوں نے سارا کیا ہے وہی مافی ہے آشا خود پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر کہہ رہا ہوں کابینہ کے اندر بھی گروپ ہیں جنگیر ترین جو کہ شوگر لابی کا میں مافیہ نہیں کہتا شوگر لابی کا سرخیل ہے اور ہر پارٹی میں شوگر کے لوگ موجود ہیں شوگر انڈسٹی کے شریفوں میں بھی ہیں شریف خود ہیں مونسلائی کا نام آگیا ہے مونسلائی خود ہے چوری برادران میں سے ہیں اور زرداری کا نام آتا ہے وہ بھی ہیں یعنی ہر سیاستدان جو ہے اس کی ایک آج سوئر ملزور ہے مونسل جنگیر ترین نے بتایا کہ اس کے چے شوگر ملے ہیں تیرہ کہا جاتا تھا کہ زرداری کی ہیں لیکن سبسٹی ملی ہے اس میں لگتا ہے کہ زرداری نے اتنا نہیں کمایا جتنا جنگیر ترین نے کمایا اب وہ رپورٹ کے لیے پہلے انہوں نے ایف آئی اے کو کہہ دیا تھا اور ایف آئی اے میں وہ کیا ایف آئی اے میں ان کے سمود کام تھا انہوں نے ڈٹ کے ایک رپورٹ دی تھی اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ شوگر کا کیسے ہوا ملک میں شوگر کو پہلے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تیس ٹن ٹال پہلے کتنی شوگر موجود تھی اس کی اجازت دی گئی اور جب شوگر ایمپورٹ کرنے کی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تو اسے دو بر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس پر سبسٹیڈی نہیں ملے گی وہ کہتے ہیں کہ سبسٹیڈی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی تو چنانچہ پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے سے ان کو سبسٹیڈی دلائی گئی اچھا وہ کونچی طاقت ہے جو اگر وفاقی حکومت کا بینہ میں اگر چیز پاس نہ ہو کوئی اعتراض کر رہا ہے اس کو گول کر جائے اور پھر صوبے سے دلا دے سبسٹیڈی سن نے نہیں دی سن نے کہا پنجاب نے دے دی ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے حالانکہ شوگر سن میں بھی ہوتی ہے پھر کیوں نہیں دی یعنی یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے نتیجہ کہا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ریزرٹ یہ آیا ہے کہ اس سبسٹیڈی کے دیجے میں سب سے زیادہ سبسٹیڈی جو ہے جہنگی ترین نے حاصل کی ہے جے اور نمبر دو پہ وہ جو کسرو بختیار ہے اس کے بھائی سر جہنگی ترین کا یہ بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تمام شوگر انڈسٹری میں میرا صرف بیس پرسنٹ شیئر ہے ہاں تو بیس اپنٹر کم ہوتا ہے یعنی جب اسی شوگر ملے ہیں تو ان کا یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ میں نے صرف بارہ پرسنٹ شینی ایکسپورٹ کی ہے ہاں تو بارہ پرسنٹ شینی ایکسپورٹ کی ہے اور اس کے بدلے میں سب سے زیادہ ابھی تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حاصل اسی نے کیا نا کسیوں نے تو نہیں کیا نمبر دو خسرو بختیار نے کیا ہے جے وہ رائیڈ پہ ہے یہ لیفٹے بیٹھا ہوا ہے نمبر تین ان کے اتحادی مونسلائی نے کیا ہے ہم اچھا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ تین لوگوں نے سب سے زیادہ سب پیدا اٹھایا اب اس میں بیسے شرگ یہ کہ سبسٹیٹیٹ دینا دینا کوئی غلط بات تو نہیں ہوتی پرانی حکومتوں میں دی جاتی رہی ہے جب بھی آپ کو شوگر ایکسپورٹ کرنی ہوتی تھی آپ سبسٹیٹی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تیس لاکھ شنگ شوگر زیادہ پیدا ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی یہ یہ نہیں بتایا جاتا وہ کہتے ہیں یہ شوگر کی قیمتیں کم ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے پاس سرپلہ شگر تھی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ساری کپاس کی زمینے جہاں کپاس اگھائی جاتی تھی اور جس کے بدرے میں ہماری ٹیکسٹیل ڈسٹی جو تھی وہ اربوں روپے کماتی تھی وہ آپ نے تباہ کر کے وہاں گنہ لگا دیا اب گنہ آپ نے مہنگ داموں بھی خرید لیا وہ کہتے ہیں ایک سو نبوے کی بجائے ہم نے دو سو بیس میں بھی خرید دیا ہے وہ خرید لیا خرید کے شگر بنا دی اب آتے ہیں حکومت کے پاس کے شگر بیچو چونکہ ہر پارٹی کا بندہ ہے شگر بنتی رہی اب جب اس کے بیچنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں اچانک پھر انہوں نے بتایا کہ چین نے یہ کہا ہے کہ جنکہ پاکستان اور چین میں بیڈنس اپ پیمنٹ کا فرق ہے تو چین کو ہم کم چیزیں بیجتے ہیں وہ ہم سے زیادہ چیزیں آتی ہیں تو ان سے کہا کہ انہیں شگر کی ضرورت ہے آپ شگر بھیج دی ہمیں اور انہوں نے بلائج کیا یا کچھ بھی کہہ لیجی ہے یا انڈرسٹیننگ ہو گئی اب ہم نے تیہ کر دیا کہ شگر وہاں جائے گی اسد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں میں نے کہا کہ بھی ان کو سبسٹری جی نہ دی جائے سوبوں وہ کہتے ہیں سبسٹری جی کے بغیر ہم جا نہیں سکتے وہ انہوں نے سوبوں سے لے لی اسد عمر نے اپنا بجل خراب نہیں کیا سوبوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری شگر پڑی ہوئی ہے ہمیں فوراں نقصی نہیں جا جائے گا ہم دے دی ہیں سبسٹری جی پنجاب نے دے دی ہمیں پنجاب کی حکومت کا محصل بزدار ہی نہیں ہے امنان خواہی ہیں بلکل وہی یہاں حکومت کرتے ہیں سبسٹری جی دی گئی اس سبسٹری میں سارا حصہ ان تین ملوں کا ملہ شریفوں کو کہیں پیچھے تھا اب جنگیترین کہتے ہیں کہ دھائی عرب کی سبسٹری تو میں نے پچھلی حکومت میں حاصل کی اچھا اس حکومت میں میں نے پچاس لاکی کی ہے ٹھیک کہتے ہیں دیکھیں پچاس کروکی کی ہے لیکن بچنا یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کا مطلب پانچ سال میں اب یہ کہتے ہیں وہ تو بائیس عرب کی سبسٹریوں نے دی تھی انہوں نے دی ہے صرف تین عرب کی خوش بھی دی ہو وہ ہوا کہ اس وقت کیا شگر کی ستموچہ ہمارے پاس سر پلس تھی وہ کہتے ہیں کہ منسٹری نے یہ کہا تھا کہ شگر چونکہ سر پلس ہے اس وقت سر پلس ہے لیکن اگری فصل چونکہ پانی کم ہے فصل کم ہوگی اس لیے شگر نہ بیچیں یہ ہمارے کام آئے گی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو ایکپلوٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی لابی نے کرایا دیکھیں دنیا بر میں لابیز کام کرتی ہیں فارمیسٹریکل لابی امریکہ میں کام کرتی ہے وہاں کی جو آٹوموبیل انڈسٹری لابی یہ وہ کام کرتی ہے آرمیمنٹ انڈسٹری کام کرتی ہے ہتھیار سازی بنانے والے انڈسٹری تو یہاں کہتے ہیں کہ شگر انڈسٹری کی جو ساری حکومتوں کا بندے اس کے اندر ہیں انہوں نے کام کیا اور آگے اس کے جہنگیر ترین تھا اچھا اور جہنگیر کیونکہ حکومت میں وہی انفریونچل تھا شگر انڈسٹری کو سبسٹری دی گئی اور شگر انڈسٹری کو پہلے ایکسپورٹ جازت دی گئی پھر سبسٹری دی گئی اور اس کا فیدہ زیادہ ان لوگوں کا پہنچا شریف کہتے ہیں ہم نے تو ایکسپورٹ ہی نہیں کی ہم نے لوکل مارکٹ نے بیج دی مارکٹ خالی ہوگی ہم نے وہاں بیج دی تو ہم نے ہمیں سبسٹری نہیں ملی تو یہ ساری جو کہانی آئی اب اس میں سارا سر یہ جو شگر انڈسٹری کو سبسٹری دینے کی کہانی ہے یہ کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے تو میں کہہ چکا ہوں جوہاں تب ہی یہی تو میں کہاں ہر حکومت یہ نہیں کہاں کس وقت سبسٹری دینی ہے سبسٹری سو چیزوں پر دی جاتی ہے لیکن کس وقت دینی ہے یہ تو موقع کس نے بتا دیا آپ کو چودری برادران کا موقع پر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں لیکن سبسٹری دینے کا بسنا نہیں ہے اس وقت سبسٹری دے کے جب کہ شگر ایکسپورٹ کرنے کا کوئی مرحل نہیں تھا اگر اگر شگر ایکسپورٹ بھی کرنی تھی تو سبسٹری کے بغیر کرنی تھی اس وقت سبسٹری کیوں دی گئی اور اس کا فائدہ کس کو پہنچا کہتی ہے کہ جس کا انٹرسٹ ہو جو وہ حکومت میں اگر شامل ہو وہ حکومت کو اگر مشورہ دے تو اس مشورہ کو دینے والا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کا انٹرسٹ اس بار پر ہوتا ہے تو آپ نے انٹرسٹ clash of انٹرسٹ تھا آپ حکومت سے ہٹ جاتے ہیں خسر بہتیار کہتا ہے کہ میں تو سی سی کی میٹنگ میں بیٹھتا نہیں ہوں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ وہاں میرا clash of انٹرسٹ ہے اچھا جب clash of انٹرسٹ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر اشارے اٹھتے ہیں کہ آپ نے سبسٹیج لے دی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہر زمانے میں ہوتی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا بغیر تو جا جی سکتی تھی لیکن یہ جو انٹرسٹ کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو دے کر انہوں نے آپ ماری شوگر بھی باہر بیج دی اس سال اتنی شوگر نہیں ہوگی اور ہمیں مشکل ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پیسہ کمائے جو ان کی جیبوں میں کیا یعنی کہ ظاہر ہے کہ اگر سب سے زیارہ شوگر جو ہے جگہی ترین نے بیچی ہے تو کیوں بیچی ہے دوسروں نے کیوں نہیں بیچی دوسروں کے ساتھ کیا پرابلم تھا دوسروں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا مطلب یہ کہ اس کا بینیفیٹ اس کا جو فائدہ ہے وہ ان کو پہنچانے کے لیے سارا جو بنایا گیا انفلونشل لوگ کی یہ کرتے ہیں اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ عمران خان سے کہا گیا اب رپورٹ آگئی رپورٹ ڈی کر رہا جی گئی پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب رپورٹ تو ہمارے پرائم منسٹر نے لیگ کروا دی پبلک ہو گئی ہے اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو اس کے ذریعے ہیں آ رہا ہوں اس پہ اس پہ یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ لیگ ہو گئی تو اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کارروائی کرو تو عمران نے کہا کہ فرنزی رپورٹ کے لیے میں نے کہا ہوا ہے وہ اب پچیس اپریل کو آئے گی اچھا پچیس اپریل کا دن وہ دن ہے جب یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا زیرہ بڑھ سکتا ہے سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا ہے چوبیس اپریل پچیس سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ لیگ ہویا یا کروائی گئی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ یہ کوئی انویسٹی کے ہی ہنے تو کر نہیں رہا جب جب حکومت سے لیگ ہوتی تو کروائی جاتی ہے یہاں تو مخالف لابی نے کرائی ہے یہاں انہوں نے خود کی ہے جو بھی کی ہے جب یہ خبر لیگ ہو گئی تو اس کے آنے کے بعد ایک مطالبہ شروع ہو گیا انہوں نے کہا جی فرنزی اب یہ ہے کہ ٹاسک فر سے اس نے استیفہ دے دی ہے اور وہ سیکٹی نے جو کہ ذمہ دار تھا اس کو کرنے کا سمی اور وہ انہوں نے بھی استیفہ دے دی ہے یہ ٹاسپورٹ سے ہٹ کے وہ اسے ہٹ گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب مکنمہ ان کے خلاف بنایا جاتا تھا وہ بن گیا ہے اور یہ عمران کے بارے میں جو جو اٹھایا جاتا ہے بصلا اصد عمر تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انٹرمنل لابی کا کام ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگیر ترین کے خلاف ہیں ظاہر خلاف ہیں یوں کہ جو شاہ محمود قریشی بھی خلاف ہے اور بہت سے لوگ خلاف ہیں انہوں نے کہا اصد عمر بھی اس معاملے میں خوش نہیں تھا اصد عمر نے سب سے دین ہی تھی اصد عمر نے صاف کہہ رہا تھا کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور چینی مہنگی ہوئی ہے اور چینی مہنگی ہونے کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے بلکل اور سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے سارا ہم پر ہوا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا اس پوری فواہ چوزی کہتا ہے یہ ساری لوگیر کا کہنے کی وجہ سے یہ جنگیر ترین آ گیا اڑکی میں شکنجے میں آج نہیں آج سے کوئی دو مہنے پہلے تک وہ مین سٹیم سے پیچھے کر دیا گیا تھا اب جو یہ آئی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے عمران پر کس کا دباؤ ہے کس کا پریشر ہے کیا ہے وہ دوسرے بھی ایٹی ایم سے جان چھوڑنا چاہتا ہے سرز سراج یہ تو سب ہی یہی کہیں گے نا بلکل کہ وہ اپنے قریبی دوستوں کو گرفتار کرواتے ہیں یا نہیں یہ گرفتار کرانے کی بات نہیں اس میں اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ثابت کرنا پڑے گا سب سے غلط بچ دی گئی ہم سب سے ٹھیک دی گئی تو غیر قانونی نہیں ہے جے اور اگر سب سے ٹھیک ہے اور غیر قانونی نہیں ہے تو گرفتاری کے چیز پکرائیں ہم انہوں جو آپ نے ایک سپورٹ کی جازت دی پکڑیں گورنمنٹ کے ان لوگوں کو سر ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ عمران خان جو فرانزک ریپورٹ کا کہا ہے نا کہ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا اس کی آر میں وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو مطلب کیسے بچائے گا مجھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ سوال بہت پوچھ رہی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیسے بچائے گا سر مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام کسی طرح آؤٹ ہو جائے کیسے ہو جائے ہو جائے ہو جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو طاقت ہوتی طاقت ہوتی نظر اداز کرنا چاہ رہے ہیں ویسے کر دیں اگر عمران یہ کرنا چاہتے ہیں تو عمران تو یہ دیکھو یہ مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ بار بار سوال کر رہے ہو چھوٹھڑ سوال پتہ نہیں کیسے سوجھ رہے آج آپ کو یہ خبریں ہیں یہ سوال نہیں ہیں سوال صرف یہ ہی ہے کہ اس وقت اس پورے چکر میں کیا ہو رہا ہے اور اس حوالے سے اصل خبر یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جہنگیر ترین لگ ہو گئے ان کی مخالف لا بھی کامیاب ہو گئی ہے اور اس کے اندریجے کے طور پر فرنزک ریپورٹ جو آئے گی اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنی سخت بات نہ ہو اس میں کچھ ایک نرمی کی حصہ رہا ہو کیونکہ اصولی طور پر تو سب سے ٹھیک ہے حکومتیں دیتی رہتی ہیں اصولی طور پر تو ایکسپورٹ ہوئی ہے انہوں نے کچھ پیسے لوٹے نہیں کھائے نہیں کیا نہیں لیکن یہ کہنا کہ ایک چونکہ وہ انٹریسٹ گروپ تھا یہ کام حکومت کے اندر رہ کے انہوں نے خود کیا ہے وہ ٹاسک پورس کے سربراہ تھے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک دوسری خبر ہے اس میں کون کس طرح لیتا ہے کس طرح لیتا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن اس پورے اصلے کی وجہ سے ایک پورا پریشر پڑا ہے پارٹی کے اندر بھی باہر بھی جہنگیر ترین کے مخالف بڑے خوش ہوں گے اور اس کے اثرات جو ہے سب پر پڑے گئے اب اس سے بزر کی بات یہ ہے کہ چودریوں کا مونسلائی کا نام بھی آگیا ہے لیکن شریف فیملی کا نتیفہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے سبزڈی کوئی ڈی نہیں ہے پرانی حکومتوں میں لی تھی ان کو انہوں نے کہا کہ ایک کرنے بچنے لی تھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو چونتیس لاکھ لی چونتیس کروڑ لی تھی اور اس کے بعد یہ آگیا کہ اس حکومت کے زمانے نے انہوں نے چینی ایکسپورٹ ہی نہیں کی ایک تو ان کی ملے بند پڑی ہے یہ ایک مقدمہ بازی ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنی فیکٹیاں جو تھی وہ جنوب میں لے کے گئے تھے اور کوٹ نے کہا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کوٹ نے ٹھیک کہا تھا لیکن کوٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنگی ترین جو دھڑا دھڑا اپنی مل کی کپیسٹی بڑھاتا جا رہا ہے یہ نئی ملے لگانے کا مطلب ہے اس پر کچھ کیا جائے اس پر کچھ نہیں کیا تھا یہ بہتحال ایک لابی کی لڑائی ہے جس میں اندر بہت سے دلائل لیگل ہی دی جا سکتے ہیں لیکن اس بات سے شک یعنی کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس پورے پروسس کی وجہ سے ایک طرح کا فائدہ پہنچا ہے ان لوگوں کو جن کا انٹرسٹ کلیش کرتا تھا حکومت کے فیصلوں کے ساتھ تو میرا خیال میں اس لحاظ سے جہنگی ترین خاصی مشکل میں آ جائے سر ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ سپریم کورٹ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر اور ان کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے سجاد میر صاحب سے ان کی رائے لیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس ریمارکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ٹیک اشورٹ بریک آپ آزاد ہیں آزاد رہے ہیں آپ لوگ اس پلک پاکستان میں اپنے اپنے عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت آزمائش میں مبتلا ہے یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید اور تفریق کا نہیں انسانیت کے نام پر متحد ہونے کا ہے کرونا کے نام پر دنیا پر آنے والی ابتلا کو عذاب کے بجائے وارننگ سمجھ کر اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت کے لئے بائی سے خیر بننے کا یہ نادر موقع ہے اس موقع اور محلت کو ضائع مت کیجئے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اپنا محاسبہ کیجئے پلاننگ کیجئے اور دکھی انسانیت کے لئے آسانیہ تقسیم کیجئے ٹی وی ٹوڈے اس موقع پر اپنی قومی اور انسانی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کرونا سے احتیاط ضرور کیجئے لیکن خود پریشان ہوں نہ کسی کے لئے پریشانی کا سبب بنیے آزمائش اور امتحان کی اس گھڑی میں ٹی وی ٹوڈے حکومت آپوزیشن، عوام، ڈاکٹرز، میڈیا، دانشوروں، علماء کرام، سیول سوسائیٹی اور طلبہ سے اپیل کرتا ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں اور میدان عمل میں نکلیں حکومت زبانی جمع خرچ اور پریس کانفرنسز کی بھرمار کے بجائے ہنگامی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کرے اس وقت ماس کمیاب ہیں حکومت پوری طور پر دو کروڑ ماس کا بندوبست کرے اور عوام کو مفت فراہم کرے ڈاکٹرز اور رزاکاروں کے لیے اڑھائی لاکھ این نائن فائیو ماسک فراہم کیے جائیں بیس لاکھ سینٹائزرز کا ہنگامی بنیادوں پر انتظام کیا جانا چاہیے ہسپتالوں اور کرنٹینہ سینٹرز کو دس ہزار وینٹی لیٹرز فراہم کیے جائیں ایک لاکھ تھرمل گنز کی اس وقت اشد ضرورت ہے ایک لاکھ پی سی آر کیٹس ہسپتالوں کو فراہم کی جانی چاہیے پچاس لاکھ بائیو ہائیبرڈ کا بندوبست کیا جائے ٹی وی ٹوڈے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ تمام تر قومی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان اشیاقی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی ممکن بنائی جائے دو ماہ کے لیے عوام کو بجلی اور گیس کے بلوں سے بچایا جائے اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور ترسیل کا نظام موثر رکھا جائے ٹی وی ٹوڈے اپوزیشن سے بھی اپیل کرتا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ حکومت کا ہر ممکن ساتھ دے اور اپنی عوامی طاقت کو دکھی انسانیت کے خدمت کے لیے صرف کریں اپوزیشن کے تمام عرقین پارلمنٹ اپنے اپنے حلقے میں عوام سے رابطہ رکھیں اپنی زیلی تنظیموں کو فعال کریں اور گلی محلے کی سطح پر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ عوام کی مدد کریں اور پریشان لوگوں کا مرال بلند کرنے کی جد و جہد کریں ٹی وی ٹوڈے اس کڑے امتحان میں سب سے اہم اور ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے اپنے ملک کے ڈاکٹرز، طبی عملے، پیرامیڈیکل سٹاف، رضاکاروں اور نرسز کی بہادری انسانی ہمدردی اور فرض شناسی کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہے اور یقین دہانی کراتا ہے کہ نہ صرف ٹی وی ٹوڈے بلکہ پوری قوم ان کے لیے دعا گوبی ہے اور ان کی شکر گزار بھی آپ ہی انسانیت کے سچے ہیرو ہیں ٹی وی ٹوڈے پاک فوج کے جذبہ حبل وطنی، سرفروشی اور شجاعت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہے کہ ہر آزمائش کی طرح اس کڑے وقت میں بھی وہ قوم کا سر فخر سے بلند کرے گی اور دکھی عوام کے لیے مضبوط سہارا بھی بنے گی ٹی وی ٹوڈے ذرائع بلاق زمداران سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں انتہائی مصبت کردار ادا کریں خوف و حراز پھیلانے کے بجائے عوام میں شعور بیدار کریں حکومت کا ناقد بننے کے بجائے معاون بنیں اور معاشرے کے تمام طبقات میں موجود خیر کی قوت کو زندہ اور توانا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور میڈیا ٹولز کو استعمال کریں ٹی وی ٹوڈے اپنے ملک کے قلم کاروں، ٹی وی اینکرز، دانشوروں اور علماء کرام سے اپیل کرتا ہے کہ اس وقت عالم انسانیت مشکل میں ہے ہر قسم کی تفریق کو پسے پشت ڈالتے ہوئے قوم میں جذبہ انسانیت کو بیدار کیا جائے اپنی تحریروں، تقریروں اور ابلاغ کے ذریعے پریشان اور مایوس قوم میں امید، حمد اور حوصلے کی روح پھونکی جائے یہ قوم زندہ قوم ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے بس اسے ذرا نم کرنے کی ضرورت ہے اور قوم آپ سے اس وقت اسی کا تقاضہ کر رہی ہے آگے بڑھئے اور قوم کو بند گلی سے نکالنے کے لیے اپنی خدادات صلاحیتیں صرف کر دیں ٹی وی ٹوڈے اپنے ملک کے صاحب وسائل اور صاحب سروت لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو دکھی عوام کے لیے عام کر دیں زکاة، صدقات اور عطیات سے آگے بڑھ کر عصار کا مظاہرہ کریں اس ملک اور قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آج یہ ملک اور قوم مسئبت میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آج آپ کے جذبہ حب الوطنی کا امتحان ہے آپ پہلے بھی ہمیشہ آزمائش پر پورا اترے اور اب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی سرخرو ہوں گے ٹی وی ٹوڈے اپنے ملک کے ہونہار طلبہ اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بڑوں کا خیال رکھیں خود بھی حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور اس کا پرچار بھی کریں اس وقت از خود قومی رزاکار بن جائیں اور جس جس کی مشکل دور کر سکتے ہیں کریں یاد رکھیں یہ عوام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ افواہوں پر کان ہرگز نہ دھریں بلا وجہ کے ٹر اور خوف کا شکار نہ ہوں اپنی حکومت ریاست اور معاشرے پر اعتماد کریں سوشل میڈیا پر غیر مصددقہ خبریں آگے مت پھیلائیں سوشل میڈیا اس وقت بڑا بھیانک کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں غیر ذمہ داری ہرگز نہ برتیں اپنے عزیزوں دوستوں محلے داروں اور قرابت داروں سے رابطے میں رہیں اور پہلے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کریں زخیرہ اندوزی ہرگز نہ کریں اور اپنے رویے مصبت رکھیں احتیاط ضرور کریں اور خوف زدہ نہ ہوں حکومت کی گائیڈ لائن کو فالو کریں یاد رکھیں کرونا عذاب نہیں وارننگ ہے اور یہ ہمیں اپنی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے خود احتسابی اور قومی اصلاح کے اس سفر میں ٹی وی ٹوڈے انشاءاللہ آپ کے ہم قدم رہے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں ہوں علی تاریخ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے وادیوں سے وسیب تک مرغزاروں سے کوہزاروں تک جیلوں سے چٹانوں تک ساحلوں سے ریکزاروں تک پاکستان کی ایک ہی آواز ایک نئی او بھرتی بہچان ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی 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 خبر کی کوئی حد نہیں خبر کی کوئی سار حد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پردان جانیے پیسل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرنگ اصل انسان کے امان کا پتہ جلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں کرونا ریلیف میراثن ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ کرونا عذاب نہیں ایک وارننگ کرونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے آسانیہ باتنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے آئیے ملجل کر انسانیت کا سہارا بنے ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ وک میں آئیں اپنا سرمایہ وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں ٹی وی ٹوڈے کی میراثن ٹرانس میشن کا حصہ بنے رابطہ اپنے اتیاد دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبر پر رابطہ کیجئے الخدمت فاؤنڈیشن کے سوناری بینک اکاونٹ نمبر 000-12000-1194039 اور سوناری بینک کے انٹرنیشنل اکاونٹ نمبر پی کئی وان ٹو ایس او این ای 000-12000-1194039 میں بھی ڈونیشن جمع کرائے جا سکتے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ کورونا ریلیف میراثن ٹرانس میشن کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر دو بجے سے شام چار بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور کرما کروں خبریں شہدرودین ٹی وی ٹوڈے سر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ان کی کارکردگی کے حوالے سے جو ریمارکس دیں آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ہم روز کرونا بے بات کرتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے جو حکومت کر رہی ہے کبھی لاکٹ آن کر رہی ہے کبھی کہتی کرفی اور نہیں لگائیں گے کبھی کچھ کہتی ہے تو اس پر ہم گفتو کرتے رہتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ پیشتا ہے سپریم کورٹ نے وہ مقدمہ سنتے ہی کہا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے وفاق کیا کر رہا ہے سوبے کا کر رہا ہے یہ بیٹھے تقریریں کرتے ہیں بیانات دیتے ہیں فائلیں چلے کچھ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کچھ کرتا ہو نظر تو باتا ہے آپ جائیں فیلڈ میں میرے شیر آ جائیں گے میرا فلانا آ جائے گا اور ہم لوگوں کو اتنے کروڑ پیسہ گیا نہیں اتنے دن ہو گئے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لسٹ ہی نہیں آپ کہتے ہو چاریس پچاس لاکھ کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ لسٹ کون سی ہے وہ لسٹ وہ ہے جو لوگ جو تھے کم آمدنیواری لوگ ہیں جن کو آپ بینظیر انکم فنڈ دیتے تھے وہ لسٹ آپ کے پاس ہوئی نہیں سکتی جو ڈیڈی ویجز پر کام کرتے تھے یہ لسٹ ہے نہیں تو جائیں جماعت سلامی کے پاس جائیں جائیں اخوت کے پاس جائیں جائیں ان لوگوں کے پاس جائیں آپ کاری کچھ نہیں رہے اچھا جائیں ان کے خلاف ایک فورس پیدا کرنے کا کچھ کر نہیں رہے تو سپریم کورٹ کے جسٹر گلدارہ عبد بھی ذرا بولڈ آدمی ہے کھولی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ حکومت کر کیا رہی ہے سوائے بیان بازی کے اس کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا سارے شہر کے کلینک بند کر دیئے کلینک بند کرنا یہ ہے یہ کوئی صحیح آمہ کے لیے مفید بات ہے لوگ بیمار پڑتے جا رہے ہیں آپ کلینک بند کرتے جا رہے ہیں اور میں نے کہنا ہے میں نے اپنی ب بی بی کو دکھانا تھا اہریہ کو تو مجھے ایک بڑا ہسٹر کھلوانا پڑا اگر سے مجھے اس کی یہ بات چھی نہیں لگی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑا ہسٹر کھلوانا پڑا لیکن یہ انہوں نے کہا مدر کوئی ہسٹر کھلا نہیں ملتا کوئی بیمار ہو کس کے پاس جائے کیا کرے بلکل کرونا کے علاوہ بھی تو بیماری ہو سکتی ہے ہاں انہیں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی کارگزاری جو ہے گورنس جو ہے خاص طور پر گورنس کا استعمال کر ل اگر انگریزی کے لفظ گزار ہو جاتا ہو تو ان کا بات ہے گورنس ہی نہیں ہے آپ کی آپ کاری کچھ نہیں رہے آپ کی کچھ بھی ہو بظاہر تو نظر کچھ نہیں آتا آپ نے لوگوں تک نہ پیسہ پوچھایا آپ نے لوگوں کے نہ مدد پوچھائی آپ نے ہسٹر بند کر دیا آپ نے شہر بند کر دیا کیا اس سے کرونا ختم ہوگا اس طرح جنگ لڑی جاتی ہے تو انہوں نے خاصا اس پر غصے کا اظہار کیا کہ عقل سے کام لو اور کچھ کرو بیٹھے باتیں نہیں کرو تقریریں نہیں کرو بلکہ کچھ کام کرنے چا رہی ہیں اس کی کام کے ذریعے سے آپ کو ساتھ کریں سیر حکومت پنجاب نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سن بھی سوچ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جائے اب ارخیر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ چودہ تاریخ کے بعد کچھ آسانیاں دے دیں گے آجا آسانیاں دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے کرونا پر قابو پا لیا ہے بلکہ آسانی دینے کا سبب یہ تھا کچھ کام ہمارے ایسے رک گئے ہیں جن سے ہماری معیش کی گاڑی بند کھڑی ہے اور ایسے مثلا بندرگاہ پہ کراچی میں کام رکا پڑا ہے بہت سے کارخانے جن پہ کام رکا پڑا ہے کراچی میں بھی پنجاب میں بھی ٹیکس ٹائر ملے بند ہیں جب کارخانے بند ہوں گے تو مزدور تو بے روزگار ہوگا نا جی مزدور کو کارخانہ دار کیسے پیسے دے گا کیسے تنخائن دے گا اگر تنخائن دے گا تو کتنے عرصے دے گا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں اپنے کارخانے چلانے کی اجازت دیں ہ ہم اس پہ کچھ احتیاط کر کے پرسا ترسا میں ایک سپر سٹور ہے ہمارے جس میں گروسٹری کا بہت بڑا شوبہ ہے تو گزرات کے چیز دیں جی میں کہ چلو چلے پہلے تو ہم گزرے تو دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے باہر وہ چار پانچ آرمیوں سے زیادہ اندر جانے نہیں دیتے پھر آگے دن گزرات میں نے کہا یا آج تراشنی چلو جا کے دیکھیں کیا حالات ہے اندر جانے لگے تو انہوں نے پہلے یہ چیک کیا پھر انہوں نے ہاتھ پہ سینٹسائزر لگا آیا وہ ہم نے کیا اندر گئے اندر بہت زیادہ رشنی تھا لوگ تھے اور آرام آرام سے شاپنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے ہر جگہ پہ احتیاطی تدبیر برتی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کئی کاروبارے جیسے کیے جا سکتے ہیں مثلا پنجاب وارمنٹ نے کہا لانڈری کا ہم کر دیں ڈرائی کلنگ کی دھکانی ہے اس میں کون سا رش ہو جائے گا دو تین لوگ آتے ہیں وہ کپڑے لیں گے اپنے چلے جائیں گے دونے والے جو کہیں اور ہوں گے وہ وہاں دھو کے آ ہے behold dan significant ku enfin advisory گے میں ڈیا گے وہ ہوئی ہے تو ہوئی ہیں کہ وہ میکون ناڈر بہت کیops ہے کہ وہ 있으면순ظور اکاب بنجابτηری study помارے کیا میکین ہے ڈیو مثلا بگری زیادہ الزفاظر کرسша آپ صعی اللہ مثلا پن Hank zag ہوتے چکہوں خلا کے خاص پانچ پہ کھلتے ہیں جی صاحب sepsifie m3 انٹر میکkar والے بہت بہت کر سکتے ہیں ویڈیوس میکن وارمنٹ کو شامف الکے ، میں المہین ہیں من تو ساری جو پروسس ہے ایسا ایسا نرمی کرنے کا وہ یہ ہے کہ مجیشت کی گاڑی چلائی جائے اور وہ کام کیا جائے جن سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے اور مزدور بے روزگار ہوگا تو فیکٹری یونر کتی بار پیسے دے گا اب یہ پچھل دن میں مسئلہ آیا تھا کہ مسئلہ سکول ٹیچرز اور سکول بیعت شروع ہو گئی کہ آپ فیسے نہ لیں سر ٹوانٹی پرسنٹ آف کھائے آپ کی یونرے کی وقت کہا کہ سٹاف کو تنخواہیں دیں کسی کو نوکری سے نہ نکالیں نہ نکالیں پھر کہاں سے دیں وہ آپ ہم سے فیسے لیں گے تو ان کو آگے دیں گے نجی تو یہ سارا سرکل اتنا ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں یہ سارٹ آٹ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ سینٹل جو ہماری سکولٹی کانسل ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چورن طریقے بعد اس کو روائز کریں گے اور لوگوں کو کچھ نرمی دیں گے تو ہوتا یہ چاہے ایسے معاملے پر سندھ کی حکومت پہلے اعلان کر دیتی تھی اس کا پنجاب نے کیا اس کا پنجاب نے کہا اچھا اتواری ایسے تھے جو ہم کیے دیتے ہیں انہوں نے کر دیا اب سندھ کی حکومت نے بھی آج یہ گفتو کی ہے کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کس طرح اس کو کیا جائے وہ سندھ والے سختی کر رہے ہیں پی آئی کی فلائٹس وغیرہ کے بارے میں شاید آپ وہ اس پر بات میں کرتے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ سندھ کا اٹیچوڈ ذرا سخت رہا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے اثرات عام آدمی پر ہماری معیشت پر پڑ رہے ہیں اس کو بھی تو ریلیکس کرنے ہے وہ ہی ریلیکس کرنے کا کام جو اب ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ بہتر طریقے سے یہ جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا خطرہ کرونا کا ٹل رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں نہیں کرونا کا خطرہ تو ابھی نہ حکومت کہہ رہی ہے نہ کہ ٹل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی بندبست کیا جائے کہ میں جگہوں پہ ہم بہو نہ ہو رشت نہ ہو گھر نہ ہو اجتماعات نہ ہو چرچ گرجے مچدیں ان میں لوگ بہت زیادہ کٹھے نہ ہو شادی گھر بند رہے ہیں اور شادیاں ہوں یعنی کہ شادیاں نہیں ہوں شادی گھر بند ہوں اور جنازوں پہ لوگ زیادہ نومد ہر وہ چیز جہاں اجتماع ہو سکتا ہے اس کو روکا جائے اور اس کو روکنے سے ہی سارا جو فرق پڑھے گا وہ پڑھ سکتا ہے یہی وہ چاہتے ہیں وہ کرنا اور میرا خیال میں اس میں وہ کامی ابھی سے آگے بڑھ رہے ہیں جی بلکل سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں سر عمران خان نے اپنے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا اسے فائدہ اٹھائیں آپ کے اکلے الیکشن میں کام آئے گا اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اجتے ہیں عمران خان کو پتا نہیں ہے وہ اسے کیا کہنا ہے یہ اس کی آج کی عادت نہیں ہے جب ورلڈ کپ جیتا تھا تو دوسرا فکرہ یہ کہا تھا کہ اب میرا شاکر خانم بن جائے گا ابھی ورلڈ کپ آپ شاکر خانم بنانے کے لئے گئے ہیں بلکل لوگوں نے اعتراض کیا کہ حد ہوگی پاکستان کی ٹیم جیتی ہے یہ تمہاری فتح نہیں ہے تو ان کو مبارک پا دو اس دبانے کے اخبار دیکھو بڑھے پڑھے ہیں تو عمران نے ایک طرح کی معذرت کی تھی کہ میرے موں سے نکل گیا تھا بہتی تو زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اب اس نے جا کے دیکھا انہیں کہا آپ کو فائدہ پہنچے گا اور اس طرح یہ کہ سارا کام آپ کے تھو ہوگا پھر خیال آیا کہ یہ میں کیا کیا گیا ہوں ویجول دیکھیں تو اس نے کہا مطلب ہے کہ حکم جو کام کرے گی اس کا کیلٹ آرک ہو جائے گا تو آپ تو اپنے علاقے میں پاپولر ہو جائیں گے آپ اپنے علاقے میں بڑی جان پکڑ لیں گے اور مخالفوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں انہوں نے کبھی سوشل آفارہ کیا ہی نہیں اور وہ تو باتیں کریں گے اچھا ایک یہ بات کہنا مخالفوں کے بارے میں اس وقت کہنے کا موقع نہیں تھا دوسطور یہ کہنا کہ میری پارٹی کو فائدہ پہنچے گا اس بات کو تقویر دیتا ہے کہ یہ جو ٹائگر فورس بنانے کا نام ہے یہ پریٹیکل ہے سر اس پر پھر جو اعتراضات لوگ اٹھا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے پھر دیکھیں نا یہ جب وہ اس طرح کے تقریر کرے گا یہی مطلب ہے کہ میری ٹائگر فورس چونکہ جائے گی اور آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو کریڈ جائے گا مخالفوں کے پاس تو کچھ ہاتھ پھلے ہے ہی نہیں ہے اور میرے بندے اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس فائدہ اٹھانے کی وجہ سے انہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشنوں کے دنوں میں آ جائیں اور جیت جائیں فلان ایسے نہیں جیتے جاتے اس طرح جب لوگوں کے دلوں میں گرد کریں گے تو کچھ کریں گے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی آپ لوگ یہ کام کریں یہ کہنا کہ ہمارے حکومت کا کیا ہوئے کام کا کریڈٹ آپ کو جائے گا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں الیکشن کے لیے کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لوگوں کو وین اوور کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ اس کا کہنا جو تھا ایک بیوکوفی کی بات ہے اور یہ کہہ کر اس نے گویا بہت سے لوگوں کو یہ کہنے کے بات مجبور کیا کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہے وہ صرف سیاست اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو پرموٹ کریں تو میرا خیال میں اس کی اس بات سے خاصے لوگ جو ہے نراز بھی ہوئے لیکن عمران کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا کہہ گیا ہے کیوں کہہ گیا ہے جب کہہ گیا ہوگا نا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بالکل اس سٹائل کا آدمی ہے وہ اس سٹائل کی بات کرتا ہے اور اس سے وہ جو ٹائگر فورس بن رہی تھی اس پہ اور ایک طرح کا آگیا ہے ٹائگر فورس کیا ہے کہہ جی ہم نے آن لائن ریجسٹر کر لی ہے چھے لاکھ ہوگئے ہیں سات لاکھ ہوگئے یہ بھی کہا وہاں سات لاکھ کتنے چھے لاکھ سات لاکھ ٹائگر کتنے ہوگئے ہیں سات لاکھ ہوگئے ہیں اب کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ٹائگر جو رہا کاغذ کا شیر ہے وہ کاغذ کا بھی نہیں ہے ہوای شیر ہے وہ وہیں آپ کی لاغ بک میں موجود ہے اس کو جا کے فیلڈ میں اگر کچھی بستیوں میں جا کے لوگوں کو خوراک پچانی پڑی تو اس میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا تو ان کا ان کے لوگ ہو سکتے تھے جو گھر گھر جا کے غریب لاکھوں میں جا کر ایک ان کے پاس ڈیٹا ٹھیک ہوتا وہاں جا کے کام کرتے اور کر کے دکھاتے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے یہ بات جو ہے یہ کہنا ان کا سیر ٹائگر فورس کی جو شرص بنوا رہے ہیں اس پہ بھی کافی اماؤنٹ خرچ ہو رہی ہے تو کیا یہ اس ٹائم کرونا کے حالات میں ہمارے یہ مطلب آپ نہیں دیکھتے کہ یہ پیسوں کا زیاں ہے یہ بالکل انڈیو ہے اس کے لیے تو میرا خیال میں سپریم کورٹ سے سٹے لینا چاہیے کہ ٹائگر فورس نہ بلائی جائے اور اگر بلائی جائے تو ان کو یونی فارم نہ پینای جائے اور یونی فارم پینا کر یہ اپنے مخالف کر لیں یہ غلط بات ہے نا شرٹ پین کا وہ اچھا کام کر لیں گے جب آپ کے دلی صاف نہیں ہے آپ کے دلوں میں کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے شرٹ پین کا آپ اپنے لوگوں کو شرٹ پینے چاہتے ہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے وہ مریل گوڑے ہیں ان کو جتنا چاہے شیر بنائے وہ شیر بن نہیں سکتے سر اگلے محضور کی جانب بڑھتے ہیں سر پی آئیے کے تیارے جو باہر سے آئے ہیں ان کے مسافروں میں کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ ہے وہ مصبت آیا ہیں ان کے پائلٹس میں بھی کرونا کے ٹیسٹ مصبت آیا ہیں لیکن پی آئیے کی کچھ فلائٹیں چلائی گئیں کہ ہمارے مسافر کچھ دوسرے شہروں میں بدے ہوئے ہیں کچھ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بھرس کے امریکہ یا کینڈا جانا تھا دو فلائٹیں گئیں ایک لاہور سے گئی ایک کراچی سے گئی نجار گئی اور وہاں سے واپس آئی وہاں کے مسافروں کو لے کر لیکن یہ تیار ہوا تھا کہ کراچی والوں نے کہا تھا کہ ہم جناب ان لوگوں کو چیک نہیں کر سکتے جو بہر سے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری فلائٹیں اسلام آباد اوتریں گی اسلام آباد فلائٹ اوتری اس میں ترکی سے آئی تھی وہ اس میں دو لوگ جو تھے وہ پائلٹ بھی جو تھے وہ نکلے ان کو کراچی فلائٹ آئی انہوں نے کہا جی یہ سارے پائلٹ جو ہیں ان کا ہم ٹیسٹ لیں گے اصول کے مطابق لا کے مطابق ان کا ٹیسٹن دیا جا سکتا تھا جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کا ٹیسٹو خیر نیگٹیب آیا لیکن اس کے نتیجے کے طور پر پالپا نے جو ان کی پائلٹ کی سوسیشن ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ پائلٹ جو ہیں نا وہ فلائٹیں چلائیں فلائٹیں جو تھیں وہ کوئی بنکاگ جانی تھی کوئی تاشکان جانی تھی کوئی اس طرح جانی ہے اور اچھا ان کا بھی ایک شکایت ہے کہ پائلٹس کے لیے ایک خاص یونی فارم اس میں بھی ایک احتیاطی یونی فارم ہے جو ان کو پہنی پڑتی ہے اپنے لباس کے ساتھ ماسک رکھنا پڑتا ہے مسافر آتے ہیں ہر مسافر کو ماسک پہنا پڑتا ہے اور ہر مسافر کو ناصلہ ماسک پہنا پڑتا ہے بلکہ کچھ اور احتیاطی تدابیر بھی کرنی پڑتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسافروں نے کچھ نہیں کیا وہاں سے چند مسافروں کی سوا وہ کہتے ہیں کہ جو جو لباس ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا تو جب تک ساری کٹس آپ ہمیں پروائیڈ نہیں کریں گے ہم فلائی نہیں کریں گے تو اس کے دریجے کے طور پر جو بہت سے لوگ ہیں مثلا سودان سے ایک ویڈیو چل رہی ہے وہاں تبریغی جماعت وہاں پہنچی ہوئی ہے تو ان کے دس لوگ سکک اپ ہو گئے تو بہت سے علاقوں میں خطوں میں ملکوں میں اس طرح لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہیں سے نکل کے آئیں اب پی آئی پروائزہ چلائے گی تو آئے گی کراچی والوں نے کہا رہی ہم یہاں رسیب نہیں کریں گے ہم آپ فلائٹن لے کے جانی ہے تو سلامبال لے کے جائیں اور وہیں ان کے ٹیسٹ کریں اور وہیں ٹیسٹ کر کے جہاں ان کو دالنا ہے ڈالیں یہ وفاق کا مسئلہ ہے ہمارے صوبے پر رچھنی ڈالیں آشان یہ تھوڑا سا اوور ہے جو وہاں کا ہیلتھ دپارمنٹ کر رہا ہے اس کو میرا خیال میں ری ویزٹ ان کو بھی کرنا چاہیے وہ صوبے اور وفاق کی لڑائی پیدا کر کے اور کہے کہ بتا کر کہ ہمارا بڑا زور ہے ہماری بڑی طاقت ہے اب ان بات کو سپورٹ کیا جائے گا کہ وہ انٹیسٹڈ لوگوں کو تفتان سے لائے تھے اور سارے سندھ میں یہ پھیل گیا کرونا تو اب آپ ان لوگوں کو انٹیسٹڈ لانا چاہتے ہم نہیں لانے دیتے اصولی بات تو ٹھیک ہوگی لیکن اس سے ذرا تھوڑا سا پرابلم پیدا ہوگا اور پھر ہو سکتا کل ان کو شکایت پیدا ہو کیونکہ فلائٹیں اگر زیادہ اسلام بھائی ڈیورٹ ہو گئی تو پھر کہیں گے پنجاب لے گیا ہے اسلام بھائی پنجاب نہیں ہے لیکن پھر اس طرح کی بات کی جائے گی سر کوئٹا میں بھی ڈاکٹرز پر پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے اور سرویسیز دینے سے انکار کر دیا بائیک آٹ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سیفٹی کٹس پروائیڈنے کی جاری جس سے ہماری فیملی کو بھی کرونا ہونے کا خدشہ ہے آج تک اتنے دن ہو گئے نا جی وہ جو جسس گلزار نے کہا ہے کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر گفتگونا کرتے ہیں تو آج تک ہمارے ڈاکٹر کو پیرا میڈیکل سٹاف کو اس کو کوئی کٹس ہی پروائیڈ نہیں کی چین سے بھی اتنا مال آیا ہے اتنے آئے ہیں باہر سے منگوائی ہیں کم از کم ڈاکٹرز کو تو دینی جائے کم از کم دینی جائے ہیں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں پائلٹس کو دینے کا ایک اسول ہے آرمی وہ تو کریں نا جی ایک دو دن کی بات ہو تو ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد تو آپ ان چیزوں کو پورا کریں نا وہ اگر پورا نہیں کریں گے تو پھر جو ہمارا وہ وائرس ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ غریب ملک ہے کہ امیر ملک ہے یا کس طرح کا ملک ہے وہ ہمارے لئے تباہی پھلا سکتا ہے اس لئے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیار رکنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے کہ اسی میں بہتری ہے اور آسانی اور سہولت یہی ہے جی خبریں آج بہت ساری تھی چونکہ ہفتے کا پہلے دن ہے ایک طرح سے اور عمران خان کا بیانت بھی اس میں آئے جہانگیر ترین کا مسئلہ بھی اس میں آیا اور یہ ہے کہ کرونا کے بارے میں ایک تصدیب بھی ہوئی کہ شہد جی حالات معمول پر آجائیں بہتر ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں اللہ کرے کہ اس قوم یہ اس وعباس سے نجات پائے پوری انسانیت نو انسانیت کا جات پائے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ جی ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا آپ ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ